سنبیہ کا بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بڑتی مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے اتوار بزاروں میں مٹر چار سو کریلے دو سو انگور چار سو روپے کلو سن کر شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا دوسری طرف ظلہ انتظامی کے افسران بھی قائب ہیں اس وقت مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے جانیں گے ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے سبدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے کامران علیہ اور کوئٹہ سے محمد خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے روک کر لیتے ہیں سبدر عباس کا سبدر آگا کیجے کا جو سستے بزار لگائے جاتے ہیں بات پر کیا صورتحال ہے سبزی اور پھلو کی کیا قیمتیں ہیں آج بلکل کراچی میں عوام کو مہنگائی سے علیب دینے کیلئے لگائے گئے اتوار بچت بازار بھی عوام کو علیب دینے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں اس وقت میں موجود ہیں کراچی گلوشری اقبال کے اتوار بچت بازار میں جہاں پر جو پرائسلس موجود ہیں اس کے مطابق آلو کی قیمت یہاں پر اسی روپے کلو مقارک کی گئے لیکن جب ہم نے یہاں پر سبی فروشن سے آلو کا بھاو معلوم کیا تو آلو کا ادام یہاں پر سو روپے کلو طلب کیا جا رہے کسی طرح سے ٹیمارٹر کے قیمت بھی اسی روپے کلو ہے یہاں پر لیمون کا بھاو بھی اس چھ سو روپے کلو طلب کیا جا رہے جبکہ دھنیے اور پودینے کی گڑی بھی بیس سے چالیس روپے یہاں پر فی گڑی طلب کی جا رہی ہے تو جب ہماری یہاں پر کچھ سبزی فروشن سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو لسٹیں وہ ان کے متابق نہیں ہیں چونکہ لسٹیں جو سبزی منڈی میں مال ان کو پہلے ہی مہنگا مینڈلا تو ان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ لسٹوں کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنائیں جب ہمیں کچھ شہریوں سے سوالے سے بات کی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر جگہ منافق اور آزاد نے اپنی منمانی کر رہے ہیں وہ کوئی بھی لسٹیں پر عمل درامت نہیں کر رہا تو شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لسٹیں آویزہ کی جاتے ہیں وہ خرر کیے جاتے ہیں ان کے اوپر عمل درامت کی یقینی بن جائیں تک اتوار بچت بردہ رکھے کہ مانوں میں ان کے لئے بجت کا سبب بن سکے ٹھیک ہے سفدر عباس ہمیں کراچی کی تمام تر صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے لہور کا روک کر لیتے ہیں جہاں پر ہمارے نمائندے شوکت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت کراچی کی صورتحال ہم نے جاری جہاں پر سبزی اور فروٹس جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لہور کی کیا صورتحال ہے وہاں پر مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے لہور کے مفتری مقامات پر زلین زامیہ جو ہے شہریوں کو سرسے دمو اشیاء ضروری افرام کرنے کے لئے اتوار بزار کا انقاد کرتی ہے جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے ہفتے بر کی خریداری کرتی ہے اور یہاں پر اس وقت میں میں موجود ہوں شادمان کے اتوار بزار میں ہوں اور یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے شہری جو ہیں پھل سبزیاں گوش اور دیگر چیزیں خرید رہے ہیں لیکن جو اصل پرابلم ہے یہ کہ جو چیزیں اس قدر مہنگی ہیں یہاں پر بھی اور جس کی کوئی زمدہ لینے کے لئے دیار ہیں تو اگر جو بات کریں سبزیوں کی تو جو آلو جو ہیں وہ یہاں پر اسی سے پچاسی روپے کلو بیچے جا رہے ہیں اور ٹیماتر کچھ کام ہوئے ہیں وہ سو روپے کلو ہو گئے ہیں کرے لے کر جو بات کریں وہ بھی دو سو روپے کلو ہیں تو پھلوں کی اگر جو بات کریں جو پھل ہوئے انگور جو ہے وہ تین سو سے چار سو روپے کلو بیچے جا رہے ہیں سیب جو ہیں وہ اچھا جو ہے اٹھائی سو روپے کلو تک بیچے جا رہے ہیں کلے جو ہیں ایک سو پچاس سے ایک سو ستر روپے تک درجن بیچے جا رہے ہیں دکان در کہتے ہیں کہ میں مڈیوں سے چیزیں مہنگی مرنی ہیں اور اس کا تمام طور جو خمید ہے وہ شہریوں کو یہ آخر میں بھگتنا پڑتا ہے تو مہنگائی کا نوصوب جترہ جا رہی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی ہے پشاور سے محمد خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران علی ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران آگا کیجئے کا پشاور کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پر سبزیوں اور پھلوں کی کیا ریٹس ہیں پشاور میں ایک مرتبہ پھر سبزی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے نرخو کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو پیاس فی کلو قیمت ایک سو پچاس روپے تک پہنچ گئی اس طرح ٹاماٹر اور آلو جو اس کی قیمت سو روپے سے بڑھ گئی ہے سادی ساتھ لحسن اور ادرے کی قیمت وہ فی کلو چھ سو روپے تک جا پہنچ چکے جبکہ لیمن کی جو قیمتیں وہ چار سو روپے سے بڑھ گئی ہے جس کے بائی شیری انتیائی زیادہ پریشان ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شیری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اصل میں ہم تو منڈ اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں توڑا ریٹس میں یہاں پر گزارا ہوتا ہے لیکن یہاں پر بھی مختلف مارکٹس ہمیں ملتے ہیں ہم توڑا آگے جا کے ہمیں ہم نے پوچھا پیاس کے ریٹ کا تو وہاں پہ پیاس ایک سو ساٹھ کا مل رہا تھا اور یہاں پہ ایک سو پچاس کا پھر دوسرا بند آیا اس کو ایک سو چالیس کا بتا رہے تو ریٹس میں یہاں پر ویرییشن ہے مختلف بندے مختلف جو سیلر ہیں وہ اپنے مرضی کے مطابق سیل کرنا چاہتے ہیں جی بالکل جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو ہر کوئی اپنے منمانے جو دام ہے اس پر سبزی بیچ رہے اور انتظامیہ کی جانب سے جو نرخنامہ جاری کی جاتے ہیں اس پر کوئی عمل درامت وہ نہیں کیا جا رہا جس کے بائی شیریوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہے ہیں ان کا یہی مطالبہ انتظامیہ سے کہ وہ جو نرخنامہ جاری کرتے ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنا کہ سبزی کی قیمتوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا ٹھیک ہے عوام کا ردی عمل بھی سامنے آ چکا ہے کوٹہ کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں محمد خالد ہمارے ساتھ موجود ہے محمد خالد پشاور کی صورتحال اپنے ملاحظہ کی جہاں پر عوام جو ہے وہ سیخ پہ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے ایک طرف مہنگائی تو ہے لیکن دوسری جاری منافع خور بھی سرگرم ہیں وہاں پر ریٹ لسٹ کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ کتنی چیزیں وہ وہاں پر خرید رہے ہیں کتنے پیسوں میں یہ بالکل میں اس وقت موجود ہوں جائنٹ روڈ اور سپنی روڈ کے سنگپ پہ لگائے گئے اتوار بزار کہنے کہ تو اسے اتوار بزار کا نام دے دیا گیا ہے لیکن کوئی عملی اقدام اتوار بزار میں جو چیزیں مہیا کی جاتے ہیں خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء دال چاول آٹا گی وغیرہ اس کی فرامی جیسا کہ بڑے شہروں میں منسٹریٹس آئیبان ہوتے ہیں باقاعدہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہاں پر فاعل ہوتی ہیں اور چیزوں کی فرامی کو یقینی بنانے کا جائزہ لیتی ہیں چیک رکھتی ہیں پوئٹا میں ایسا کوئی گزشتہ تقریباً آٹھ دس سالوں سے یہ سسٹم ہی ختم کر دیا گیا ہے اتوار بزار میں اس وقت دیکھنے کو جو ملتے ہیں وہ کبار کی جوتے اور بستوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا لوگوں کو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے وہ صرف وینڈو شاپنگ کر کے واپس سلے جاتے ہیں کہتے ہیں ان کی زورت کی چیزیں نہیں ملتی البتہ چند کھلونے اور تھوڑی سی جو سستے جوتے ہیں اس کی تلاش کے لیے بھی جب وہ آتے ہیں تو انہیں مارکیٹ سے ڈبل قیمت پہ عام سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ خریداری کیے بغیر ہی واپس سلے جاتے ہیں